موسیقی 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 اور اپنی انگلیش امپروف کر سکے چلیں جیسٹارٹ کرتے ہیں پیسٹ کنٹینویس آر پیسٹ پروگریسیو ٹینس اس کے ہم ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے ہم جیسٹ سیمپل یا پوزٹیوز انڈینس بنانے کا طریقہ دیکھیں گے سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد واز ور آتا ہے یہاں کنٹینویس ٹینس میں دو ہلپیں ور بیوز ہو رہے ہیں اور اس کے بعد آئی انجی یعنی پریزنٹ پارٹیسپل پریزنٹ پارٹیسپل آتا ہے آئی انجی فارم اور لاسٹ پہ اوبجیکٹ تو واز ور کہاں لگے گا واز ور ایشی ایٹ کے ساتھ ور واز اور آئی کے ساتھ واز آئی ہیشی ایٹ کے ساتھ واز اور باقی سب کے ساتھ ور یہاں کوئی سنگل نام ہوگا تو واز تو جیسے باقی ڈیٹیلز جو ہاں ہے وہ ٹینس والی کلاس میں دیکھ سکتے ہیں اگر ہم یہاں وہ ڈیٹیلز دیکھنا ہے شروع کر دیں گے تو کلاس لمبی ہو جائے گی اور پھر اتنی کلاس دیکھنا سٹوڈنٹس کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے سو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سنٹنس جیسے ہی دکاندار چینی بیچ رہا تھا یہی ہم نے بڑا پاس ٹینس میں کس کے آخر میں رہا تھا رہے تھے رہی تھی ایسے ورڈز آتے ہیں اردو میں ٹینس کے ٹھیک ہے دیکھیں نیو نیو ورڈز بھی آپ کے سامنے لے آتے ہیں تاکہ آپ اس کو لرن کر سکیں اور اس کو یوز کر سکیں اپنے ڈیلی لائف میں یا اس کو ڈیفرنٹ سنٹینسز میں یوز کر سکیں تاکہ آپ کے لئے فائدہ مند ہو اور آپ کے جو مائنڈ ہے آٹومیٹیکلی اسی ساب سے کام کرنا سٹارٹ کریں ٹھیک ہو گیا تو یہ پریکٹس کرتے رہیے گا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی موقع آتا رہتا ہے جہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے سو مسٹیکس ہوتی رہتی ہیں یہ آپ اس سے اٹینشن نہیں لینے کہ مسٹیک ہو جائیں گی یہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا سٹارٹ میں ہوتا ہے آگے چل کے پر کیوں کہ ہماری یہ فرسٹ لینگویج جو نہیں ہے مدھر ٹھنگ نہیں ہے یہ سیکنڈ لینگویج ہے تو سیکنڈ لینگویج ہمیں فرسٹ لینگویج تو ہماری صحیح ہے نا اردو اس کے بعد کی بات ہے نا تو انگلیس تو ہم کسی یورپ یا اس ملک میں تو نہیں پیدا ہوئے نا کنٹری پاکستان ہے یہاں پہ اردو چلتی ہے اور اپنی ریجنل لینگویجز سو چلیں جی نیکسٹ پڑھتے ہیں وہ گھانا گا رہے تھے وہی ورس سنگنگا سانگ آئی انجی فارم ٹھیک ہے وہ چائے بنا رہی تھی وہ نماز پڑھ رہی تھی یاد آ کر رہی تھی وہ پرفارمنگ پریئر سروج مغرب میں گروب ہو رہا تھا دسنگا سیٹنگا 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 وہ ہاکی کھیر رہا تھا وہ پلینگ ہاکی وہ فیکٹری میں کام کر رہا تھا یہ ماضی میں جاری تھا ٹھیک ہے ہم اس کی شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے گائے کھیت میں چل رہی تھی وہ کھھ رہے تھے میں پلینگ کر رہا تھا میں پلینگھ پعلید میں ہوں وہ کھانا کھا رہے تھے وہ پلینگ پھیڑھا تھے وہ کالج میں پڑھا رہا تھا تم تیز بھاگ رہے تھے وہ اچھل رہا تھا ہم امتحان کی تیاری کر رہے تھے موشلہ دار بارش ہو رہی تھی وہ جلدی غصہ ہو رہا تھا وہ اپنے بیٹے کو پیٹ رہا تھا تھنڈی ہوا چل رہی تھی بوس اپنے پیے کو کال کر رہا تھا وہ لیکچر لے رہے تھے وہ کمپنی میں کام کر رہی تھی تو موبائل استعمال کر رہے تھے تو دی ارسو نے یہ دے سیمپل سنٹینسز یا پوزیٹیو سنٹینسز اب ہم آگے بڑھتے ہیں نیگٹیو سنٹینسز کی طرف نیگٹیو سنٹینس بنانے کے طریقہ سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد وہ آجور اور ناٹ ناٹ نیگٹیو ہے تو ناٹ آئے گا اور اس کے بعد آئین جی کی وہی سیم آئین جی ورب کی فارم اور اوبجیکٹ چلیں جی دیکھتے ہیں وہ ہاکی نہیں کھر رہا تھا وہ کام نہیں کر رہے تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے میں سیگرٹ نہیں پی رہا تھا وہ روزانہ ورزش نہیں کر رہا تھا وہ کام نہیں پی رہے تھے היא نہیں کھر رہی تھے وہ کام نہیں کر رہا تھا وہ 피ک پی مار نے دیکھ سیکھد ایک کیسے ہماری ٹیم نہیں کر رہی تھے ہماری ٹیم نہیں کھر رہی تھے میرا دوست مجھے سپورٹ نہیں کر رہا تھا میرا دوست مجھے سپورٹ نہیں کر رہے تھے مجھے سپورٹ نہیں کر رہے تھے وہ میری دعوت کا انکار نہیں کر رہا تھا ہم سوال یا پیپر حل نہیں کر رہے تھے ہم سوال یا پیپر حل نہیں کر رہے تھے ہم سوال یا پیپر حل نہیں کر رہے تھے ہم سوال یا پیپر حل نہیں کر رہے تھے ہم سوال یا پیپر حل نہیں کر رہے تھے ہم سوال یا پیپر حل نہیں کر رہے تھے ہم سوال یا پیپر حل نہیں کر رہے تھے ہم سوال یا پیپر حل نہیں کر رہے تھے ہم سوال یا پیپر حل نہیں کر رہے تھے ہم سوال یا پیپر حل نہیں کر رہے تھے you were not laughing ملاسم کمرے کی صفائی نہیں کر رہا تھا the servant was not cleaning the room وہ شہر میں نہیں رہ رہی تھی she was not living in city میں اسے ملنے نہیں جا رہا تھا I was not going to meet him ڈاکٹر مریض کا علاج نہیں کر رہا تھا ڈاکٹر was not treating the patient فقیر بھی نہیں مانگ رہا تھا the beggar was not begging نیکس آجی ہم ٹینس نہیں کھیر رہے تھے we were not playing ٹینس میں جوٹ نہیں بول رہا تھا I was not telling a lie نیکس آجی وہ غریبوں کی مدد نہیں کر رہی تھی she was not helping the poor نیکس آجی بچے نہیں رو رہے تھے children were not weeping وہ سکول نہیں جا رہے تھے they were not going to school وہ اپنے دوست کو خط نہیں لکھ رہا تھا I was not writing he was not writing a letter to his friend ہم کتابیں نہیں خرید رہے تھے we were not buying books dear students یہ تھے negative sentences اب ہم دیکھیں گے interrogative sentences interrogative sentence بنانے کا طریقہ جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں helping verb subject سے پہلے آ جاتا ہے mean start میں آ جاتا ہے اس کے بعد subject اس کے بعد جو verb کی فارم اس میں use ہو رہی وہ اور next object تو یہاں ہے was word start میں آ جائے گا کیونکہ helping verb دو use ہو رہے ہیں اس کے بعد subject اس کے بعد ing کی verb کی فارم اور object چلیں جی دیکھتے ہیں کیا وہ football نہیں کیا وہ football کھیل رہے تھے were they playing football next object کیا تم سبق یاد کر رہے تھے were you learning the lesson next object کیا تم اسلم کو call کر رہے تھے یا مجھے call کر رہے تھے were you calling me were you calling اسلم جو بھی نام آ جائے گا وہ انڈ پہ نام آ جائے گا کیا یہ بس hospital کی طرف جا رہی تھی was this bus going to hospital next کیا علی mil میں کام کر رہا تھا was علی working in mil یہ time to time میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جب کبھی بھی interrogative sentences ہوں تو ان کے last پہ ضرور لگایا کریں ٹھیک ہے اس سے آپ کا اگر آپ نہیں لگاتے interrogative sign یا interrogative question mark تو آپ mistake کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پتا چلتا ہے یہ interrogative sentence ہے تو جب کبھی writing میں ہو آپ write کر رہے ہوں sentence کوئی بھی تو اگر وہ interrogative ہو تو last پہ ضرور interrogative sign لگائیں question mark یہ question mark بہت اہم ہے written میں ٹھیک ہے نا بولنے میں تو نہیں ہے لیکن written میں یہ بہت اہم ہے اس سے پتا چلتا ہے آپ کہاں رکے ہیں کتنی دیر کے لئے رکے ہیں کیا یہ یہاں پہ آپ کے sentence قتم ہو گیا یا آگے کچھ ہے part یا یہ interrogative ہے تو اس طرح کی چیزیں آپ کے question mark سے پتا چلیں گی جو different question marks یا کوئی بھی mark ہے تو وہ different signs تو اس سے پتا چلے گا کیا وہ گشت کھا رہا تھا was he eating meat کیا تم اپنے دوست میر رہے تھے was you meeting your friend کیا وہ اپنے گھر کو جا رہے تھے were they going to their home کیا وہ اچھا کھیل رہے تھے were they playing well کیا لڑکے چگڑا کر رہے تھے were boys fighting next was he was he کیا میں کتاب پڑھ رہا تھا was i reading a book was she insisting on speaking to him کیا first continuous tense میں دو ہی helping verb use ہوتے ہیں was اور word تو بس وہی start جب ہم derivative بنائیں گے تو وہ first میں آ جائیں گے start میں آ جائیں گے اگر نہیں بنائیں گے تو center میں آ جائیں گے اگر negative بنائیں گے تو اس کے ساتھ not آ جائے گا so tenses میں helping verb کی game ہوتی ساری کہ کہاں اس کو رکھنا ہے کہ ایسے رکھنا ہے اس کے ساتھ ورڈ لگنا ہے کہ نہیں تو یہ تھوڑے سا اگر آپ سمجھ گیا تو آپ کے لئے tenses بہت آسان ہو جائیں گے so ملتے ہیں next class میں next exercise میں تب تک کے لئے اللہ حافظ